موسیقی آگاز ہے خود اے قدوس کے بابرکت نام سے جو ہم صاحب کا خالق مالک اور رازق ہے ویورز میں ہوں آپ کا ہوتر عظیم سہوترہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حمد کرم سے آج ہم ارسط مہمان ہیں جناب اشرف مائکل سہوترہ صاحب آپ ممبر ہیں ہمارائٹس کوئیٹی قصور کے تو جناب مہترم اشرف مائکل سہوترہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں شکریہ جی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کینگ ٹی وی کا اور سپیشلی آپ کا اپنے ہوسٹ کا کہ آپ نے اس پندہ ناچیز کو یہاں پہ مدد کیا آپ کا بہت بہت شکریہ جی تو جی سیر آپ اپنے سیاست کا آگاز کیسے کیا ہے آپ چونکہ بڑی خدمات ہے آپ کی ڈسٹرک قصور میں بڑا نام خدا نے آپ کو دیا ہوا ڈسٹرک قصور میں تو کیسے سیاست کا خیال آیا کیسے اس کا آگاز کیا میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی طرف سے یہ ودیت ہے کہ خدا جس طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے کس کو کام پر استعمال کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہوئی ہے تو یہ خدا کی مرضی ہے ویسے میرا طلق ایک مذہبی کرانا چاہتا ہے والد صاحب پاسٹر ہیں دو بھائی پاسٹر ہیں میرے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں پاسٹر بنوں مگر یہ ہے کہ مجھے جو خدا نے دیا ہوا ہے تھوڑا اس سیاسی اور سماجی دیا ہوا ہے تو میری رغبت میرا جو زیادہ جو ہے نا اس طرف رجان تھا اس طرح سے میں دوزار چار سے میں میرا جو عملی طور پر میں سیاست میں آیا دوزار پانچ میں میں نے جنرل کانسلر کا الیکشن اپنی یونین کانسلر سے لڑا جب آپ نئے نئے الیکشن میں آئے تو زہرے گھر والوں کو خواہش تھی کہ آپ لوگ پاسٹر بنیں تو مشکل تو ہوئی ہوگی جی وہ سیاست کو وہ نا پسند کرتے تھے تو وہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں سیاست میں ہوں مگر یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا منیا آہ میں نے سماجد کی پھر انہوں نے آہ جو ہے نا خوشی خوشی بات کو نا قبول کیا اور پھر خدا نے دوزار پانچ میں جب لیکشن لڑا جنرل کانسلر کا اپنی یوسی سے تو خدا نے سرفرازی دی تو اس میں انہوں نے میرے لئے دعائیں بھی کی اور اور میں کمپین میں دیکھو یہ خدا ان کی مرضی ہوتی ہے خدا ان کس شخص کو کہاں پر استعمال کرتے ہیں خدا ان کی مرضی ہمیشہ مبارک ہو تو میں پوچھنا چاہوں گا جناب بھائی اشرف مایکل صاحب آپ جس طرح جانتے ہیں خاص طرح پہ پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے تمام دفعی جو ہیں ہماری نیوی سے بھری فوج ہے ہماری فضائی فوج ہے تو خاص چونکہ آج ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ہے چھ ستمبر کے حوالہ سے تو آج آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا بتائیے گا کہ ہمارے ہیروز نے ہمارے نوجوانوں نے ہماری پاک آرمی میں مسیحی نوجوانوں نے چھ ستمبر کے انیس سو اکتر کی جنگ میں کیا کیا کارنا میں سرنجاب لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بعد تحریک پاکستان کلیں پھر قیام پاکستان کلیں یا اس طرح پاکستان کلیں تو ہر میدان میں ہمارے جو مینارٹیز ہیں ان کا رول قلیدی رہا ہے مگر بدقسمتی سے ایسی ہے کہ ان کو تاریخ نے یاد نہیں رکھا بہت سارے ایسے ہیروز ہیں جن کو تاریخ نے گمنام کر دیا یا جان بوجھ کر ان کو گمنام کر دیا گیا پسے پشت ڈال دیا گیا شروع سے اگر ہم دیکھیں تحریک پاکستان میں قیام پاکستان میں اور اس تحقام پاکستان میں خواہ انہیس سو پینسٹھ کی اب جنگ لے لیں انہیس سو اکتر کی اب جنگ لے لیں تو اس میں جو ہمارے جو مسیحی جو نوجوان تھے جو ہیروز سے ان کا رول بڑا قلید دی رہا ہے وہ خواہ وہ بری ہیں بہری ہیں ہوائی ہیں سب ہی میں جو نا ہمارے نوجوانوں نے اپنا اہم رول ادا کیا میں بات کروں گا زلال لہور اور قصور کی جی جی تو اس میں جو اٹھارہ محاذ تھے ہمارے جو بری فوج کے سوری بری فوج کے بری فوج کے تو دوبارہ سی کر لے اٹھارہ محاذ تھے بری فوج کے جی میں بات کروں گا قصور اور لہور کے محاذوں کی تو یہاں پر اٹھارہ محاذ تھے جو ہمارے قصور اللہور کے بری فوج کے تو اس میں جو نو محاذوں پہ ہمارے جو مسیح تھے اس کو وہ کمانڈ کر رہے تھے اس کو وہ کمانڈ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا اس میں دفعہ میں بہترین رول بھی ادا کیا اسی طرح سے ہمارے اگر ہم لیں ہوائی جو ہے فوج میں نیوی میں ہم لے لیں تو اس میں بھی ہمارے جو ہیروز ہیں ان کا بڑا کلیدی رول رہا ہے آجی بلکل ایسے ہی ہے اگر ہم بری فوج کی بات کرتے ہیں تو جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں لہور کی اور قصور کی اس میں جناب ہمارے کرنل ڈبلیو ہیرورٹ شاہب ہیں جی جی انہوں نے بڑا اچھا کریکٹر جی ونگ کمانڈر نظیر بن لطیف تھے جی جی پھر جو آئیل ایم میڈل کوڈ تھے جی جی پھر سیسل چودری ہمارے وہ وہ فضائی میں تھے فضائی ہمارے ہیرو ہیں وہ ہیرو ہیں اور وہ میرے فیورٹ ہیں جی 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 اور میرے فیورٹ اس طرح سے ہیں کہ میری ان سے ملاقات بھی ہیں اچھے اچھے اور بڑے جواں مرد جو ہے نا اور بہترین جو ہے نا وہ ہمت اور جرت والے انسان تھے جی کمال جرت ان کی ہمتوں اور جرتوں کو آج بھی قوم سلام پیش کرتی ہے بلکل ایسے تو جی ان کے علاوہ آپ کوئی کون سے ایسے ہمارے ہیروز ہیں جن کو آپ زیادہ لائک کرتے ہیں یا جن کے بارے میں آپ ہماری قوم کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے ویورٹ کو بتانا چاہتے ہیں جی کرنل ڈبلیو ہربرٹ صاحب ان سے بھی والد صاحب کا بہت اچھا تلک رہا اسی حوالہ سے ہماری بھی ان سے ملاقات رہی جی بلکل رہی اور انہوں نے بھی قصور کے محاذ پہ بھی پھر یہ زفروال شکرگاڑ کے محاذ پہ انہوں نے وہ طور کامپنی کمانڈر کے طور پہ جو انہوں نے اپنا قلیدی رول ادا کیا اور جو بھارت کی فوج تھی اس کو جو انہوں نے پسپا کیا جی فوج کو آگے پیش قدمی نہیں کرنے دی اور اسی جرت اور بہادری اور دلیری کی وجہ سے انہیں ستارہ بسالت بھی ملا تمگہ جھورت جو ہے نا کرنل ڈبلیو اربلٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت آدمی تھے جی اور دشمن کے سامنے وہ سی سب پگلائی ہوئی دیوار تھے ہمیشہ وہ ایک دلیری کا سمبل رہے ہیں جی جی ایسے ہی ہے جب میری جب ان سے ملاقات ہوئی اس وقت وہ ایمینے تھے اس وقت وہ ایمینے تھے تو جو وہ بات کرتے تھے نا ایسے ہی ہے میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا ہے وہ ایسے ہی تھے دلیری سے جرت سے جو فیصلہ کرتے تھے اور اور اس پہ وہ ڈٹ جاتے تھے اور جب وہ ایمینے بنے ہیں تو اس وقت میں وزیراعظم جو نہیں جو تھے تو ان کو اسی بہادری اور جرت کی وجہ سے آہ ان کو جو ہے وزیرے دفعہ کہ جو وہ پارلیمنی سیکٹری جو ہے نا وہ بھی مقرر کیا گیا جب وہ ایمینے تھے مجھے یاد ہے میں اس وقت بہت شوٹا تھا تو کرنل ڈبلیو ہرپرٹ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک بم ہوں آپ مجھے جہاں بھی چلائیں گے مجھے چھپڑ میں بھی چلائیں گے تو میں چلوں گا پر آئیے جب ان کے دل میں قوم کے لیے اتنا جذبہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کسی بھی جگہ پر آپ استعمال کریں گے میں آپ کے کام ہوں گا جی بلکل ایسے ہی ہے آپ بڑے دلیر تھے اور میں سمجھ داؤں کہ ان کو جنگ کا بڑا تجربہ تھا کرنل ڈبلیو ہرپرٹ تو جی اس کے علاوہ آپ اور کون سے ہمارے ایسے ہیرو ہیں جو آپ ہماری قوم کو بتانا چاہیں گے میں نے آپ سے اس کے قبل بھی کہا کہ سیسل چودری صاحب میری ان کی ملاقات جو فسٹ ملاقات یہ سانے ابامنی والا وہاں پہ وہ گئے جب یہ سانے ہوا تو شہباز بٹی شہی صاحب کے ساتھ ہو گئے تو میری بھی اس وقت بڑی قربت تھی شہباز بٹی صاحب سے میں ان سے انسپائر ہوں میں ان کو اپنا لیڈر میں تسلیم کرتا ہوں اچھا مطلب ہے کہ آپ اگر سیاست میں آئے ہیں تو اس کی وجہ شہباز بٹی صاحب میں جی میں ان کی تقاریر سے جو انا وہ بہت متاثر ہوا اور جو انا میں ان کو اپنا سیاسی جو انا وہ لیڈر تسلیم کرتا ہوں جی بلکل شہباز بٹی صاحب وہ ایک دلیر تھے جورت من جو انا وہ ایک ہمارے لیڈر تھے جی بلکل ایسا ہے کہ شہباز بٹی صاحب وہ اس قابل ہے کہ قوم اس کو لیڈر مانے تو جی سسن چودری صاحب کے بارے میں آپ ہماری قوم کو کیا بتانا چاہیں گے جس میں ان کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو کارنامہ سپیشلی جب انیس سو پینسٹ کی جنگ میں یہ سرفراز رفیقی صاحب تھے جو سکوارڈ لیڈر تھے ان کے اور ان کے ساتھ جو فلائٹ لیفٹیننٹ تھے آہ وہ یونس حسن صاحب یونس حسن صاحب یونس حسن صاحب تو یہ تینوں جب نکلتے ہیں محاص پہ تو ان کو ایک ٹارگر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے ہلوارا اور پتھان کوٹ پتھان کوٹ یہاں کے جو ہوای اڈے ہیں ان کے رنویز کو آپ نے تباہ کرنا ہے ان کو یہ ٹارگر دیا گیا اور جب یہ تینوں نکلتے ہیں اے ایف ایٹ سکسی ایٹ ایٹ سکسی پہ تو آہ راستے میں ان کو جو ہے ہنٹر تیا جو دشمن کے دس ہنٹر جو تیاریں ان کا ان سے جو نا واسطہ وہ سامنا ہو جاتا ہے وہ سامنا ہوتا ہے یہ تین ہوتے ہیں وہ دس ہوتے ہیں وہ دس ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو سرفراز رفیقی صاحب ہیں وہ اپنی گن سے جو ہے جب وہ نشانہ لگانے لگتے ہیں تو انفارچونیٹلی ان کی جو گن ہے وہ جائم ہو جاتی ہے وہ جب جائم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہوتے بھی ان کے حسار میں ہیں دشمن کے حسار میں اور یہ جو ہے جاری ہے ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ جاری ہے پھر دوبارہ سے وہ وٹن دباتے ہیں مگر وہ جو ہے نا ان کی گن جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتی ہے پھر وہ ریڈیو وائللس پہ جو ہے نا ان کو سیسل چودری کو وہ کہتے ہیں کہ اس کمانڈ کو آپ سنبھالو تو پھر سیسل چودری جو ہے نا اس کمانڈ کو سنبھالتے ہیں اور وہ دشمن کے علاقہ میں ساٹھ میل تک جو نا وہ آگے چلے جاتے ہیں اور دو جو ہنٹر ان کے تیارے ہوتی ہیں یہ دشمن کے ان کو مار گراتے ہیں انہوں نے دشمن کے دو جو ہنٹر تیارے تھے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو مار گر آیا مگر انفارچونیٹلی جو سرفراز رفیقی صاحب تھے سکوارڈ لیڈر وہ اور ان کے ساتھ حسن صاحب وہ دونوں اس میں اس مارکہ میں وہ شہید ہو گئے بڑی جرت اور بڑی دلیری کے ساتھ سیسل چودری واپس اپنے ائر بیس پہ آگئے دوبارہ اس کے بعد پھر پندرہ ستمبر کو دوبارہ یہ گئے کیونکہ یہ سترہ دن یہ انیس سو پین سٹھ کی جنگ جو ہے سترہ دن یہ جاری رہی یہ جنگ ہے تو پندرہ ستمبر کو یہ دوبارہ گئے ہیں تو جب پندرہ ستمبر کو یہ پھر زفر وال اور شکر گاڑا اس محاذ پہ یہ دشمن کے تقریباً علاقہ میں ڈیڑھ سو میل تک پہنچ گئے حتیٰ کہ یہاں تھا کہ جو ریڈار تھا وہ وہ اس میں بھی یہ نہیں آ رہی تھے اب ریڈار میں بند ہو گئے جی بند ہو گئے اس کے باوجود یہ ڈیڑھ سو میل تک جا کے انہوں نے دشمن کے علاقہ میں بمباری کی وہاں پہ جو ہے نا یہ تہلکہ مچایا اور پھر دوبارہ جب واپس آ رہے تھے اپنے کامیاب جو ہے نا اس مشن سے جب واپس آ رہے تھے تو بالکل شکر گاڑ کے قریب ہی ان کو جو ہے نا ہٹ کیا گیا ان کے تیارہ کو اور جس میں ان کی جو پسلیاں وہ بھی جو ڈیمج ہو گئیں اس کے باوجود یہ دلیری سے اور ہمت سے جرر سے یہ دوبارہ اپنی بیس پہ یا بیس پہ واپس آئے اور یہ ہمارے ہیرو ہیں اور یقیناً یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک ایک اچھا جو ہے نا یہ ہمارے لیے درس ہیں جی ویورز بالکل ایسے ہی ہے مسیحی لوگ جہاں پر بھی ہیں وہاں پر ایمانداری سے اور دلیری سے اپنی خدمات سارا انجام دیتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو وفادار ہیں اور دلیر ہیں تو جی جناب اشرف مائیکل صاحب آپ نے اپنی خدمات جو ڈسٹرک قصور میں کی ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا ہمارے ویورز کو کچھ بتائیے گا جی خدا کا شکر ہے جب سے میں دوزار چار سے سیاست میں ہوں تو یہ آج جو موجودہ گورنمنٹ ہے دوزار گیرہ سے میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں دو بار میں ڈسٹرک قصور کا ڈسٹرک پریزنٹ فر مائنورٹیز وہ رہا ہوں اب خدا نے مجھے سرفرازی دی اور میرے جو لیڈران ہے میڈم شنیلہ روس صاحبہ اور اجاز علم اگسٹین صاحب سبائی وزیر انسانی حقوق جو کہ ہمہ وقت ہماری مسیح قوم کے لیے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں میں بھی ان کا حصہ ہوں اور جہاں کہیں بھی ڈسٹرک قصور میں ہمارے ہماری رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے کیونکہ میں ڈسٹرک میمبر ہماری رائٹس بھی ہوں جو کہ یہ اس گورمنٹ کا یہ ایک بہت ہی اچھا یہ اقدام ہے کہ ہر ظلہ میں یہ ڈسٹرک ہماری رائٹس کمیٹییں تشکیل دی گئی ہیں جن کو چیئر ان کا متعلقہ ڈی سی کر رہا ہے اور تمام جو محکمے ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ ان کے میمبر ہیں اور سیور سوسیٹی سے میں ان کا میمبر اور ایک دو ایک فردور میری ساتھ ہیں وہ بھی اس کے میمبر ہیں یہ تمام ظلہ میں جو ہے یہ کمیٹییں تشکیل دی ہوئی ہیں اور جہاں کہیں بھی یہ ہماری رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی کوئی بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو یہ کمیٹییں جو ہے نا اسی وقت فاعل ہوتی ہیں اور یہ کمیٹییں جو ہے ایک رول پلے کر رہی ہیں چین ورک کر رول پلے کر رہی ہیں جی جی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو یہ احکام بالا تک ہمارے منصر صاحب تک یہ میڈم چنیلہ رو تک اس بات کو پہنچایا جاتا ہے اور حکومتی سطح پر یہ اس معاملے کو وہ حل کیا جاتا ہے اس کو سالو کیا جاتا آپ ہمارے ویورز کو ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی میں اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے علم کو اپنا اور ناد بچھونا بنائیں کیونکہ ہماری جو پہچان ہے کیونکہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو پاکستان بننے سے پہلے یا اس کے بعد میں آوائل میں ہمارے لوگوں کا جو بہت اہم قلیدی رول رہا ہے ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں جی بلکلیس ہے اس کے بعد جو اہنا ہماری جو نوجوان نسل ہے انہوں نے پڑھائی کی طرف اس نے اتنا دھیان نہیں دیا اور ہم بہت پیچھے چلے گئے تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹ سے والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے راستہ اور پہ راستہ کریں کیونکہ یہی ذریعہ ہے ترقی کا یہی ذریعہ ہے دین و دنیا کو سمجھنے کا یہی ذریعہ ہے اور اس کے ذریعہ سے ہی ہم جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں اور جو ترقی آفتہ قومیں ہیں ترقی آفتہ ممالک ہیں ہم ان کے ساتھ میں شامل ہو سکتے ہیں تو جی ویورز جس طرح جراب مہترم اشرف مائیکل سہوترہ صاحب فرما رہے تھے بالکل اسی طرح ہے اگر کسی قوم نے علم کو چھوڑ دیا ہے تو علم نے اسے چھوڑ دیا ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ہیں دوستوں کی خدمت کرتے ہیں اور وفاداری کرتے ہیں خداون سے وہی لوگ ترقی کرتے ہیں وہی لوگ منزلے پاتے ہیں اور انہی لوگوں کے نام روشن ہوتے ہیں تو ویورز ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے خدا مندہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات